اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب بے خیریت سے ہوں گے آج کی شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تعمیر ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ سڑکوں کو دیکھا جاتا ہے سب زلہ ترال کی اگر بات کریں گے ترال مجھے لگتا ہے کہ جنوبی زلہ پلوامہ میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ رابطہ سڑکوں کو تعمیر کیا گیا ہے گزشتہ چند سال کے دوران اور رابطہ سڑکوں پر مگڑم بچایا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو عبور مرور میں آسانیہ پیدا ہوئی اور آسائش ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اس حوالے سے چند علاقے تھے جہاں معمولی دو چار پانچ کلومیٹر رابطہ سڑکیں گزشتہ کئی سال سے تعمیر نہیں ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ان رابطہ سڑکوں کو تعمیر کیا جائے اس حوالے سے محکمہ آر اینڈ وی یا پی ایم جی ایس وائی کے سکیم کے تحت ان رابطہ سڑکوں کو بھی سرکار نے تعمیر کیا ہے جس پر مقامی لوگوں نے اتمنان اور خوشی کا اظہار کیا ہے آج ترال کے سیمو میں گجر بستی کے ایک رابطہ سڑک کو محکمہ آر اینڈ وی نے تعمیر کیا اور اس پر مگڑم بچانے کا کام شروع کیا ہے جس پر مقامی لوگوں نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سرنگر میل کے نمائندے کی یہ خاص ریپورٹ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آر اینڈ وی کا جس نے ہم کو روڈ دیا مگڑم دیا اور ہم کو اتنا سختی آتی تھی ہم تین کلومیٹر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں اس کو اٹھا کر ہم سے مل جلتا تھا ہم کو بہت مشکل ہوتی تھی آج ہم شکر گزار ہیں آر اینڈ وی کا جس نے ہم کو روڈ دیا مگڑم دیا شکر گزار ہیں کالو چوان جناب میں سیمو گجر بستی سے بولا ہم کو بہت خوشی ہے کہ پہلی بار آج مگڑم یہاں بچا رہے ہیں آر اینڈ وی والے ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں ہم کی کیوں ہم تین کلیو پیادل یہاں سے وہاں تا کہ پیادل جانا پڑتا ہے سیمو سیمو سے ہم کو گاڑی ملتی ہے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا ہم کو کندے پر اٹھا کر باہن لینے پڑتا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم ان لوگوں ہیں جنہوں نے یہاں مگڑم بچائی اور انہیں بتا بندیا بہت شکریہ